اسلام علیکم میں ہوں موبشر حسین آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیچ اسٹوڈیو اچھا تو آج ہم چکور اسٹینوں کی کٹنگ اور اسٹیچنگ سیکھیں گے اس کی لیندھ میں نے رکھ لی ہے پینتیس انچ لیندھ ہے تو نشان لگا لیا ہے اس کا تو اس نشان سے ہم نے ساڑے آٹھ پہ مونڈے کا نشان لگانا ہے اس کا ناب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہاں سے پھر ہم کمار کا نشان لگائیں گے اور پھر ہپ کا نشان اوپر سے اکیس پہ بھی لگاتے ہیں ساڑے اکیس پہ بھی اکیس پہ بھی سائز کے حساب سے یہ نشان ہم سیدھے کر لیں گے اچھا تو یہ دیکھیں کہ اس کا شولڈر چودہ انچ ہے چیسٹ بیس ہے کمر ساڑے اٹھارا ہے اور ہپ بائیس ہے تو یہاں سے ہم شولڈر کا جو ہے چودہ انچ ہمارے شولڈر تیار ہے تو ساڑے سات انچ کا نشان لگائیں گے یہاں سے بھی ساڑے سات انچ یہ نشان ہم سیدھے کر لیں گے یہاں سے ہم ساڑے تین انچ کا نشان لگا دیں گے اور یہاں سے ہم نے آہ آف انچ ڈاؤن کر دینا ہے یہاں سے ہم چیسٹ کا نشان لگا دیں گے چیسٹ ہمارا بیس ہے دس بنے گا تو دس انچ میں ہم نے ایک ست ایکسٹر رکھنا ہے تو جب ہم اس کی سلائے لگا کہ اس کو سیدھا کریں گے تو اتنا ہی تیار آئے گا اور یہاں سے ساڑے اٹھارا ہیں تو یہاں سے ہم نے فکس رکھنا ہے کمر سے ہم نے فکس رکھنا ہوتا ہے چیتنی بھی ہو صرف چیسٹ میں اور ہپ میں ہم نے صرف ایک انچ ایک ست جو ہے ایک ست رکھنا ہوتا ہے ایک ست یہاں سے ہماری ہپ بیس ہے تو ہم نے گیارہ انچ اور ایک ست کا نشان لگا ہے اب یہ ہم شیپ دے دیں گے اس کو یہ بیک فرنٹ ہم نے ایک ساتھ کٹنگ کرنے ہیں یہاں سے بھی ہم ایک ساتھ ہی کٹنگ کریں گے صرف اس چکور میں ایسا ہی کٹنگ ہوتی ہیں کٹنگ کرتے ہیں ایک ساتھ فرنٹ اور بیک کو کٹنگ کرتے ہیں اب یہ چیزہ ہم نے دھیان سے دیکھنا ہے اتنا ہم نے نشان لگا لینا ہے جتنا ہم نے سلائے میں مارجن دینا ہے یہاں سے اور یہاں سے بھی جتنا ہماری سلائے میں یہاں سے بھی دب ہو جائے گا اور یہاں سے شلڈر میں بھی جائے گا تو اب اس نشان سے اس نشان سے کمنا پیں گے یہ کتنا ہے تو یہ آٹھ ہنچ ہے آٹھ ہنچ سے تھوڑا سا معمولی سا کم ہے ایک ست سے بھی کم ایک ست کم ہے آٹھ ہنچ سے تو یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے جو ہم نے وہ ناپہ ہے اب یہ سلیوز ہم بچھا لیں گے لمبائی ہماری ساڑھے انیس ہے تو ہم یہاں سے بیس پہ نشان لگائیں گے نیچے سے مارجن چھوڑ کے اچھا یہ دیکھئے اس جگہ سے اس نشان تک ہم نے اس کو ناپنا ہے یہ کتنا ہے یہ آٹھ ہنچ سے ایک ست کم ہے یہ آٹھ ہنچ سے ایک ست کم ہے تو یہاں سے یہ دیکھئے ہم نے اتنا ہی یہاں سے نشان لگانا ہے یہاں سے بھی ہم لگا لیں گے یہ نشان ہم سیدھا کر لیں گے کٹنگ ہم اس نشان پر کریں گے جو ہم نے ابھی لگایا تھا اب یہ بھی اپنے دھیان سے دیکھیں اس نشان سے اس نشان تک ہم نے ناپنا ہے یہ ہے تین انچ ایک ست تین انچ ایک ست ہے تو یہاں سے ہم نے تین انچ ایک ست کا نشان لگا لینا ہے اب یہاں سے ہم اس تین کا شیپ کا نشان لگا دیں گے یہاں سے اس نشان پر یہاں پہ بھی ہم کٹکہ لگا دیں گے اور یہاں پہ بھی تو اس کا ہم نے گلہ بنا لیا ہے شورڈر چھوڑ لیا ہے سائٹیں نہیں نکالی ہیں تو سائٹیں نکالنے سے پہلے یہاں پر ہم اس کے کونوں پہ نوکوں پہ جو ہے ہم یہ بکرم چھپا لیں گے اس طرف سے بھی ہم بکرم چھپا لیں گے یہ میں تین کینویس چھپکا رہا ہوں اس پہ زیرو والی بکرم آپ پیپر بکرم بھی چھپکا سکتے ہیں اس سے جو موٹی والی ہوتی ہے اگر یہ نہیں ہے آپ کے پاس تو اب یہاں سے جتنا ہم نے سلائی میں دبو لینا ہے اتنا یہاں سے نشان لگا لیں گے اور یہاں سے بھی جتنا ہم نے سلائی میں دبو دینا ہے نشان لگا لیں گے ہم اور پھر اس طرح سے نشان لگا کے اس کو ہم کٹ کریں گے اس طرف سے بھی ہم اسی طرح سے بکرم چھپا کے کٹ کر لیں گے اچھا تو یہ اپنے اب دیکھنا ہے دھیان سے اس کو دیکھنا ہے سیڈیں اب اس کے ہم نکال لیں گے سیڈیں نکالنے کے بعد اس کو اس طرح سے رکھیں سلیوز کا جو سینٹر ہے اس سینٹر کو ہم نے شلڈر کے سینٹر سے ملانا ہے اور سینٹر سے ہی ہم سلائی شروع کر لیں گے اس میں بہت سے لوگ گلتی یہ کرتے ہیں کہ اس تینیں لگا لیتے ہیں اور کٹ کا بعد میں لگاتے ہیں جو ہم نے میں نے آپ کو بتایا ہے بکرم چھپا کے ہم نے کٹ کا لگا ہے تو اس سے یہ اس کی نوکیں بھی صحیح بن جاتی ہیں اس میں کوئی جو ہے وہ جھول نہیں آتا ہے اور آسان بھی ہے یہ طریقہ اب اس طرح سے اس طرف سے بھی اس کی سلائی ہم لگا لیں گے اور آسان بے ہم نے یہ جگہ اس کی جوائنٹ کرنی ہے یہ والی ہم نے یہ کل کا کمانی فード たحمتاوتا ہیاری ہم ع幾 بیدیgo جمال ہیاری ٹھیکنوں کی طرح اور اس طرف سے بھی ہم اس کو جوڑ لیں گے اس طرف سے جو ہم نے سلائے لگائی ہے یہ سلائے بھی اسی کے برابر آکے ختم ہونے چاہیے اوپر نہیں چاہیے نہیں ہونے چاہیے اب ہم یہ اسطین کی جو ہے یہ سلائے لگا لیں گے اسطین کو ہم بند کر لیں گے یہاں سے ہم یہ سلائے شروع کر لیں گے سائیڈ کا دبو ہٹا آگے تو اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں ہمیں دعوں میں یاد رکھیں اب آپ سے ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ dois 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 toes